اس وقت جو ہماری یہاں پہ ٹوٹل ایکٹیو کیسیز جو پورے ڈسٹک میں ہیں وہ تھرٹی تھری ہیں اس میں سے چھبیس جو ہے ہوم کورنٹائن میں ہیں اور ساتھ جو ہے ایڈمیسٹیٹو کورنٹائن میں ہیں جو ڈیفنس کے لوگ ہیں اس کے علاوہ جو اس وقت ہماری بیڈ کیپیسٹی ہے یا ہاسٹل میں کوئی بھی ایڈمیشن نہیں ہے اور آل اگر سینیریو دیکھیں تو ہماری 98.60% جو ہے ریکاوری ریٹ ہے اور فیٹلیٹ ریٹ جو ہے 1.16% ہے اور ویکلی پازیٹیویٹی ریٹ جو ہے 0.2% ہے اور آل جو ویکسینیشن کا سینیریو ہے وہ تو پہلے ہی ہم نے جو ایبوہ 45 ہے وہ آلڈی کور کر چکے ہیں تو جو بلو 45 ہے وہ بھی ترونجہ کے پار ترونجہ پرسنٹ سے زیادہ کوریج ہو چکی ہے اور اس پہ سبھی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ مشن موڈ میں کوریج میں لگا ہوا ہے اور سبھی اجنسیز جیسے رولر ڈیولپنٹ ہے آئی سی ڈی ایس ہے آنگانواری ورکرز آشا ورکرز اس کے علاوہ پولیس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ہلتھ ڈپارٹمنٹ کو اور تاکہ یہ کوریج جو ہے ہنڈر پرسنٹ کی جو ہے ایمیجیٹلی ہم کور کر پائیں تاکہ آگے چونکہ آنے والے وقت میں ہم نے سکولز اور کالجز کو کھولنے کا جو آہ گورنمنٹ کا ڈیسیزن آہ ہونے والا ہے اس کے لئے ہماری آہ یہی استعدہ رہی کی بھی جتنے بھی اٹھارہ سے آہ زائد عمر کے ہیں اٹھارہ اور اٹھارہ سے زائد کے جتنے بھی گروپ ہیں ایج گروپ کے نوجوان ہمارے ہیں وہ اپنی ویکسینیشن جو ہے نزدیکی سینٹرم پر کروائیں اور سب سے بڑی آہ جو بات ہے وہ کوئیڈ اپروپریٹ بیہیوئر اور ایس او پیز کا پالن کرنا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آہ کچھ ریاستوں میں دیکھا گیا ہے اور آہ کچھ ڈسٹکوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ کیسز بڑھ رہے ہیں تو اس کے لئے آہ وجہ وحات یہی ہو سکتے ہیں کہ لاپروائی اور کوئیڈ اپروپریٹ بیہیوئر کا پوری طرح سے پالن نہیں کرنا اس لئے ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے تمام عوام سے ہماری گزارش رہے گی تاکہ سبھی لوگ جو ہے کوئیڈ اپروپریٹ انفورسمنٹ بھی آہ جاری ہے لیکن آہ اس سے پہلے کی ہمیں آہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے یا لا انڈ آرڈ فورس انفورسمنٹ ایجنسی کی طرف سے کسی کو ماسک پہ کسی کو سوشل ڈسٹنسنگ پہ کسی کو سی اے بی پہ ہمیں جرمانے کرنے پڑے اس سے آہ اچھا یہی ہے کہ ہم لوگ ایڈوکیٹڈ ہیں پوری قوم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سارے نوجوان اور سارے بزرگ جو یہاں کے باشور ہیں موسیقی